ہلو فرینڈز امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوں آج کے ولوگ کی شروعات میں نے کی تھی صبح ناشتے سے اور ناشتے میں آج میں جوہیں ایک نئی ریسپ بھی ٹرائے کر رہی تھی جس کا نام تھا بغیر آٹھے کے پراتھے ہاں جی بلکل یہی اس کا نام تھا بغیر آٹھے کے پراتھے اور اس کے لیے جوہے میں جس طرح اوملیٹ کا میزہ آپ ریڈی کرتے ہیں بلکل ویسی میں نے اس کا ریڈی کیا اور پھر اس کے لیے دودھ اور میدہ ایٹ کیا تو یہ گارہ سا مکسر سا ریڈی ہو گیا بلکل ایسا ہی جیسے ہم بیسن کے پکورے بناتے ہیں اس کا ایک میزہ ریڈی ہوتا ہے یہ بلکل ویسی ہی ریڈی ہو جائے گا پھر دوا گرم کیا اس پر تیل دالا اور ون بائی ویٹ پراتھے ریڈی کر لیے یہ ریسپ بچوں کو بہت اچھی لگی تھی انہوں نے بہت ہسی خوشی کھائی لیکن مجھے کوئی ایسی خاص نہیں لگی تھی ایسی نہیں لگی کہ میں کہوں کہ میں نیکس ٹائم پھر اس کو ٹرائے کروں گی یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ آپ کوئی بھی ریسپ بھی دیکھتے ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے بنانے کے بعد بھی آپ کو اچھی لگے کیونکہ اپنی 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 ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے ابھی ہم بہت جلد ہی اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے سسرال سسرال میں کوئی بھی لڑکی جب شادی ہو کے جاتی ہے کسی کو بہت بڑا سسرال ملتا ہے کسی کو چھوٹا ملتا ہے لیکن سسرال تو ہر کسی کو ملتا ہی ملتا ہے اور سسرال میں شروع میں دو تین سال ہر لڑکی کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک الگ فیملی سے اٹھ کے ایک الگ فیملی میں جا رہے ہوتے ہیں تو واقعی بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ کہ جس نے سسرال میں نبھا کر لیا گزار لیا کچھ سال تو آپ یقین کریں میں سمجھتی ہوں کہ اس لڑکی نے سب کچھ پوری زندگی سمجھے گزار لیا اس کو آوارٹ ملنا چاہیے سسرال میں واقعی بہت مسئلے ہوتے ہیں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا شروع میں آپ کے لیے اپنے لیے آپ کے لیے مشکل ہوں گے مشکل لمحات آئیں گے آپ کے لیے مشکلات ہیں اس کو آپ کو فیس کرنا ہے لیکن جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں سسرال میں آپ کے بچوں کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں ان کو لے کے آپ کو چلنا پڑتا ہے ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے جب آپ کی سسرال میں آپ جاتے ہیں جوائن فیملی میں خاص طور پر جاتے ہیں جوائن فیملی کے الگ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں زیادہ در لڑکیوں کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی تمہیں تو ہمارے جیسی تمہیں تو ہمیں ساس و نندے ملی تھی تمہیں تو ویسی ملی نہیں ہے تم لوگوں نے تو ویسے والے سسرال دیکھے ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈائلوگ بہت سننے کو ملتا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو تو ہر چیز بنی بنائی مل گئی ہے انہیں کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑی جو چیز بنایا گھر مل گیا بنی بنائی ہر چیز مل گئی انہیں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی ہم تو کمیٹیاں ڈال ڈال کے ہم نے ہماری حالتیں بری ہو گئیں ہم نے ہر چیز بنائی ہے ہم نے محنت کی ہے اور ہم تو سلوں پر کوفتے اور شامی کباب مسالے پیزا کرتے تھے آج کل کی لڑکیوں کو ہر سہولت مل گئی ہے پیمپر کا زمانہ ہے ہم تو مچوں کو لنگوڑ بانا کرتے تھے آپ یقین کریں کہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ شوین فیملی میں رہیں یا سسرال میں رہیں آپ کو یہ برداشت کرنی پڑتی ہیں اوالال سب لڑکیوں کو یہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ کہ میں نے بھی بہت برداشت کی میری شادی انیس سال کی عمر میں ہوئی کوئی میں ایسی بڑی نہیں تھی چھوٹی تھی اور گھر میں میں سب سے چھوٹی تھی تو بلکہ مجھے کسی چیز کا کوئی تجربہ نہیں تھا کوکنگ کا ہر کسی بھی چیز کا بلکل بھی تجربہ نہیں تھا بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑا لیکن یہ کہ ان سب باتوں کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے زندگی بسر کریں زندگی کو گزارنا ہے تو زبان کو بلکل کٹ کر دیں آپ سمجھیں کہ زبان آپ کے موں میں ہے ہی نہیں اگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی سانس نے یا کسی بھی سسرالی رشتے نے دیورانی جٹانی یا کسی نے بھی آپ کو دو چار باتیں سنائی ہیں تو آپ بھی کھڑی کھڑی انہیں باتیں سنائیں گے تو یہ اس سے آپ کا دل کا بوش تو ہلگا ہو جائے گا لیکن آپ کی عزت ٹکے کی نہیں رہے گی اور اگر آپ کو قلعہ فتح کرنا ہے تو زبان بند کر کے رہنا پڑے گا کان اللہ نے دیئے ہیں لیکن ایک دو کان دیئے ہیں میں وہی کہوں گی کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں لیکن زبان مت چلائیں ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کا پلہ بھاری ہوتا ہے پھر سب چپ ہوں گے اور آپ بولیں گے یہاں پر میں یہ خوبصورت سوٹ اپنا دکھا رہی تھی جو کہ میں نے لازٹ ٹائم آن لائن منگوایا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا میرے بچوں کی ٹوشن والی باجی کی تھی شادی تو اس میں ہم لوگ وہ آٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جب بچے ہو جاتے ہیں آپ کے تو بس پھر اس کے بعد بچوں کے مسئلے مسائل جوائن فیملی میں کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں کو اپنا گھر ہوتے ہوئے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہے اتنا بڑا اس میں بچے کھیل نہیں سکتے کہ کوئی سو رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بڑھ رہا ہے بچوں کو بھائے روٹ پہ لے کے جو اور وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جوائن فیملی میں سب کے پاس تقریباً ایک ہی کمرہ ہوتا ہے ایک کمرے میں چھے چھے بندے پانچ پانچ بندے دو دو بندے سب اس طرح رہ رہی ہوتے ہیں لیکن اچھی بات ہے صحیح ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے جوائن فیملی میں لیکن سب کے پاس اگر برابری سب کو برابری کا حقوق ملے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر جوائن فیملی میں کچھ لوگ ایک کمرے میں چھے چھے بندے رہ رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے پورے پورشن یا پورا گھر اس کو ملا ہوا ہے تو پھر یہ زیادتی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے اور یہ بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے بچوں کے لئے بھی ماں باپ کے لئے بھی سب کے لئے بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے لیکن جو یہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں جو کروا رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور جو زیادتی ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کا جو حق مارا جا رہا ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ ضرور اسی دنیا میں دکھائے گا ہمارے بچوں کا جو حق مار رہا ہوتا ہے مار رہا ہے تو اللہ وہ ضرور ان لوگوں کو ان کی اولادوں کو دکھائے گا اور ضرور دکھائے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس چیز کا ہوف نہیں آتا کہ ہم کس طرح مزے سے رہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ ایک کمرے میں چھے چھے بندے رہ رہے ہیں ذرا سی شرم حیاء ملکہ نہیں آتی لیکن نہیں آتی لوگوں کو چلیں جناب بس بات ہوئی ہے کہ بس بہت تکلیف ہوتی ہے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن کروا گھونٹ پی کہ اس تکلیف کو سہت جانا چاہیے اور اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا پلہ بھاری ہوگا اور بہت سی باتیں جوائن فیملی میں بس کمپرومائز کرنا ہوتا ہے قاسم علی شاہ کو میں بہت سنتی ہوں اور قاسم علی شاہ نے بہت ہی خوبصورت بات بولی کہ جب رہنا ہے ساتھ تو جھگرہ کس بات کا جدہ ہونا ہے تو جھگرہ کس بات کا بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ نے اپنی اس جوائن فیملی میں اور یہاں میری پیچھے گلی میں دھیرم دھیر کھتے ہیں جو کہ رات کو وہ شور کرتے ہیں تو بس بات وہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسی جوائن فیملی میں ہی رہنا ہے تو بس پھر کس بات کا جھگرہ جھگر کے جو اس کی چک چک ہو جو اس کا لرائی جھگرہ ہو اس طرح لڑائی جھگرے میں آپ رہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے لڑائی جھگرے میں رہنا تو اس لئے ہسی خوشی پھر زندگی گزاریں ہاں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو بس صحیح یہ چپ کر کے چلے جائیں نکل جائیں دوسروں کو زلیل کر کے نکلنے کا یا خود زلیل ہو کے نکلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ قاسم علی شاہ کو میں ویسے بھی ابراہل بہت سنتی ہوں اور ان کی باتوں پر بہت عمل بھی کرتی ہوں اور انہیں کی اس بات میں عمل کر کے میں نے اپنے آپ کو بہت ہی ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ پہلے بھی رہ رہی تھی اور ابھی بھی رہ رہی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی خاطر بچوں کو بھی صبر کی تلقین ہی کرنی چاہیے پہلے ہم خود صبر کی تلقین سیکھ کر آتے ہیں ہماری ماں دیتی ہیں اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے تو صبر کے ساتھ رہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور بلکل کرے گا اور یہاں پر تھا رات کا ٹائم اور رات کو میں نے بنائی تھی گری میری رڈی ہو چکی تھی بس پکوڑے میں فرائی کر رہی تھی وہ دالوں گی اور یہاں پر یہ بیبی جو ہے میری جٹھانے کا ہے جٹھائنٹ کی ماما جو ہے مارکٹ گئی ہوئی تھی اکثر وہ جب بھی جاتی ہیں یہ چھوٹا ہے تو بس یہ میرے روم میں آ جاتا ہے یہاں پر اس کو لٹا دیتی ہیں اور اتنے مزے سے ماشاءاللہ سور سکون نینج سو رہا تھا اور میں کہتی ہوں کہ یہ بے فکری والی زندگی ہوتی ہے اس میں نہ کوئی ٹینشن نہ کچھ ایک کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے مزے سے اٹھو کھاؤ پیو پھر سو جاؤ تو بس مزے کی لائف ہوتی ہے یہ یہاں پر کڑی میری بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور کڑی جو ہے ماشاءاللہ سے جب بھی بنتی ہے زیادہ تعداد میں بنتی ہے دو چار گھڑوں میں باٹی نہ جائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا چلیں جناب اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ایک دسورے کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں اور ملتی ہوں پھر کسی اور ولوگ میں اللہ حافظ